سہری کا انتظام ہے مسجید کی طرف سے آج بھی سہری کا انتظام ہے کیونکہ ابھی اسی محفل کو میں لمبا چلایا تو اس میں بہت سارے لوگ پھنس جائیں گے امام صاحب بھی ہیں حافظ صاحب بھی ہیں کیونکہ یہ محفل اگر لمبی ہوئی تو اب تین چار بچ جائیں گے بڑی عمر والے بھی ہیں وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے کہ فل اسٹاپ کہاں آ رہا ہے اس کے لئے میں خود ہی ایک میسے دے کر کے فل اسٹاپ کرتا ہوں ایک گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا اور آج ذکر بھی ہوگا آج انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ صلاة تصویح بھی پڑیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد آج کی خصوصی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ آج کا ایک پیغام یہ ہے میرا خصوصی پیغام کیونکہ لائف سارے لوگ دیکھ بھی رہوں گے امت کے لئے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لئے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لئے دیکھیں بہت سارے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں آج سب کو بتائے دین اسلام کے دشمند ہے آتے ہوئے پھر رہے ہیں کبھی حضور کو نشانہ بنائیں عزت کا کبھی اسلام کبھی قرآن کبھی خدا کی ذات یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں ان سات چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا وہ ہماری باہجاب افت معاب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاتکار کرنا اور پھر ان کو بے یاروں مددگار چھوڑ دینا ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں چالیس ہزار مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا چالیس ہزار کے قریب میرے عزیزوں قوم کے غیور افراد کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر اتنا خطرناک ہو گیا ہے یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں لو جہاد کرتے ہیں اور اس کی آر میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں دو لاکھ روپیے دیے جائیں گے فلا فلا ان کی بہت ساری سنگٹنیں تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں اور بعض عفتہ ان کو تربیت دی جارہی ہے کہ کالیجس میں جاؤ ٹیوشن میں جاؤ اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو فرینڈشپ سے شروعات کرو اور اس کے بعد دیرے دیرے ان بچیوں کو ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلاو ہماری بچیاں جذباتی ہیں لیکن میرے عزیزوں ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا والدین کی تربیت کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کہ رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے ضروری نہیں کہ میں اپنی پسند سے کروں تمہیں جو پسند آئے جو باشرہ ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو جو تمہیں مسلمان پسند آئے ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں کچھ جگہ کچھ ماباپ یا تو بیجا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھیں یہ مخلوط تعلیم جو کمبوائن ایڈوکیشن ہے آج مکس کو ایڈوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے لڑکوں کا لڑکیوں کا کالیجس میں گپیں لگانا دوستیاں کرنا اور اس کو بلکل نارمل بتا دیا گیا ہے بلکل نارمل ہے تمہیں پتا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم دوستی دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے ساری غلازت ہے نام کے لئے دوستی ہے یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں گپیں لگا رہے ہوں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں یہ کیا چیز ہے ناؤزباللہ اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ آج ہمارے آنکھی بھی بلا ہے دوسرے کیسی فرینڈشپ رکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں لیکن تمہارے گھر کی بچیوں کو یہ اتنی تعلیم تو ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد نے ہاتھ لگایا گناہ کرنے کی بات الگ ہے ہاتھ لگایا غیر مرد کے ساتھ اس نے ہاتھ پکڑی تو فرمایا گیا قبر میں اس عورت پر ننانوے سانپ مسلط کیے جائیں جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہاڑ پر دس لے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی اور حضور اکرم نے تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں پردے کی پابندی ضروری تھی حضور اکرم کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کہ آج بے حیاء بچیوں کو رکھ کر انہیں آوارہ رکھا گیا کھلے عام چھوڑا گیا شہروں کا ماحول تو ہے اب دیہاتوں میں بھی جو نقصان دے چیزیں ہمارے گھروں میں پہنچی ایک تو انٹرنیٹ میں تباہی مچا تھی ٹیلیویزن کے یہ سیریل اور فلموں نے رہی صحیح قصر پوری کر دی تھی اور ہر لڑکی ہر عورت آج ایڈکٹ ہو چکی ہے ادھر آدھی روٹی بنائی اور ادھر سیریل دیکھنے کے لئے بھاگ گئی کہ چھوٹنے نہ پاہ کون سی دنیا میں ابھی جی رہی ہوں میں خواتین سے کہتا ہوں کیا تم ابھی بھی اس پرانی دنیا میں جی رہی ہو جو کبھی کبار چھوٹا سا ڈمرو لے کر کے آدمی آتا تھا سا پاہ کھیل دکھانے کے لئے تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی محلو میں آتا کوئی ڈمرو بجاتا رہتا تھا اور سا پاہ کھیل دکھاتا تھا اور پھر کبھی کسی بچی کو یا کسی لڑکے کو سلا کر پردہ اس کے اوپر چادر ڈال کر تو کیا اب اکل آنے کے بعد تمہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے حقیقت نہیں ہے اسی ایک طرح کی شعبدہ بازی ہے یہ جو ٹیلی ویزن پر دکھائی جاتی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ان کا خود کا گھر نہیں پیار محبت کے چونچلے دکھائے جاتے اور کچھ نہیں جھوٹی محبتیں ہیں اور دنیا نے ٹیلی ویزن کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے محبت کو ایسا بدنام کر رکھا ہے جسموں کو حاصل کرنے کا نام محبت دے دیا گیا جبکہ محبت اس کو نہیں کہتے محبت روح سے ہوتی ہے جسموں کی سکون حاصل کرنے کو لوگوں نے محبت کا نام دے دیا رہے وہ خواہشات نفسانیاں ہے آدمی اپنے نفس کے سکون حاصل کرنے کے لئے ہاتھ پہر چلا رہا ہے اور تم نے اس کو محبت کا نام دے رکھا ہے چھوڑو ان تمام چیزوں سے باز آجاؤ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا تم بھی نظر رکھو نظر مطلب لڑکیوں پر اس طور پر نہیں کہ تم بھگا کر کے لے جاؤ نظر رکھنے کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کی حفاظت پر نظر رکھو یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر کی بچی پورے مسلمان بچیاں جہاں پر بھی مشرق و مغرب شمال و جنوب میں وہ تمہاری بہنیں بہنیں ہیں سندھ کے علاقے میں چند عورتوں کو کچھ گنڈوں نے گرفتار کیا تھا تو محمد بن قاسم انیس سال کی عمر میں عرب سے دس ہزار کا لشکر لے کر ہندوستان آگئے تھے اپنی لئے آج یہ فکر ہونی چاہیے آپ کے اندر تمہارے اندر بہت تیزی سے یہ سب معاملات پھیل جائیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کہ ہمارا کوئی لڑکا فس گیا ہے یا فس آیا ہے یا جیسا بھی ہوا ہے لیکن شادی کی بات آتی ہے تو جتنے سنگی ہیں سنگٹن والے ساب آ کر ویولا مچاتے لو جہاد کر رہا ہے لو جہاد کر رہا ہے ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا اور مسلمان بنا رہا ہے اور یہ لو جہاد ہے لو جہاد ہے بلکل لو جہاد ہے لیکن جہاد میں لف ہے محبت ہے لیکن سارے اور آئی ای 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 جہاد بھی آ گیا ہے اور اگر اور تھوڑے سے نیتا جیت جائیں تو نیتا جہاد بھی ہو جائے گا زیادہ مسلمان جیتنے لگ جائیں تو وہ اور ٹیچرز بہت سارے سیلیکٹ ہو کر کے آگئے گورنمنٹ میں تو ٹیچرز جہاد بھی ہو گیا ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ہمارے ایک قریبی ہیں ان کے متعلق میں زنا کے انکم ٹیکس جہاد بھی ہے کہ بیچارے وہ انکم ٹیکس کے اچھے ماہر ہیں وہ سیئے ہیں تو دوسرے کفار و مشرقین تانہ دینے لگے یہ ٹیکس جہاد بھی لائے گا میں کہتا ہوں ان ظالموں کو جہاد جہاد اتنا یاد ہو گیا ہے کہ حقیقت میں جہاد ہو جائے گا ان کو ایسا لگتا ہے لیکن میں آپ سب کو اپنے گھر والوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہیں اور ایک ایسے نوجوان کے پیچھے بھاگتی ہیں جس کو سال بھر پہلے سے جاننے لگی اٹھارہ بیس سال سے جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے اس کو ٹھکر مار کر جاتی ہیں اور ان کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے ایک دو نہیں وہ بہت ساری لڑکیوں کی ایک لسٹ ہے ان درہندوں کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی اور اس کے بعد ہوا کیا جہیز کے نام پر جلایا گیا مارا گیا گھلا گھونٹ کر کے پھینک دیا گیا یا پھر اس کو آسی بیر یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہوا کیا اب لڑکی کی حالت ایسی ہے کہ اپنی قوم میں بھی واپس نہیں آسکتی اور اس قوم نے اپنانے سے ویسی انکار کر رکھا تھا کتنی لڑکیاں ایسی ہیں میں دل لی گیا تھا ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا تھا کئی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو شادی کے نام پر آئیں پیار محبت کے چکر میں فس کر شادی تو کر لیں لیکن وہ غائب ہوئی تو ان کا پتہ نہیں چلا اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دبئی میں لے جا کر کے بیچا گیا ہے اور توائف کے اڈے پر کام کر رہی ایک لڑکی نے بازابتہ حلفی یا بیان بھی 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 میرے پاس کسی کے ذریعے سے کہ اس کے ماں باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں تھے انہوں نے کہا ہماری بیٹی مر گئی ہمارے لئے وہ دیندار گھرانا تھا خیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر گئی بہت سمجھایا گیا تھا لیکن اس درندے نے لے جا کر بیچا کسی طرح سے وہاں بچ کر نکلی اور اس کے بعد میسج دیا لیکن واپس کسی طرح اپنے ملک پہنچی اپنے گھر تو نہیں جا سکی تنہار رینے لگی کیوں اپنے فیوچر کو خراب کرتی ہیں یہ بچیاں یہ لڑکیاں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے رب تبارک تعالی فرماتا ہے اللہ نے فرما ہے زانی زنا کرنے والے مرد اور عورت کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اسی آیت میں اللہ تعالی نے فرما یا ہے کہ الزانی لائن کی حوہ اللہ زانی او مشرک وزانی لائن کی حوہ اللہ زان او مشرک وحر مدالک علی المؤمنی زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرک کا عورت مصول مومن کے لیے جائز نہیں اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لیے نہیں ہے اللہ نے فرما مومنوں کے لیے حرام ہیں یہ حر مذالک علی المؤمنین مومنوں کے لیے حرام ہیں اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویان باتیں ہیں یہ دقیق باتیں ہیں پچھلے دقیان نوسی باتیں ہیں پچھلے زمانے کی باتیں میں یہ چاہتا ہوں نوجوان تمہاری بھی ایسی کمیٹی ہونی چاہیے کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے الٹ ہو جاؤ کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی رکشہ کریں گے اور حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور جو بہک گئی ہے اس تک پہنچ کر کے یا تو اس کو اسلام کے مطالق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے مطالق بتا کر کے واپس لانے کی کوشش کریں جہاں تک کوشش تم کر سکتے ہو میں گیا تھا چند دنوں قبل ایم پی میں جبل پور علاقہ ہے وہاں کی کئی نوجوان ہیں بہت اچھا کام کرتے رہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ان نوجوان وں سے شہر گھر میں یہ نوجوان اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کی ایک بھی مسلمان بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ ایکشن لیتے ہیں یہ نہیں کہ مارتے ویٹ تھے یا کچھ کرتے ہیں سمجھا بجھا کر کہ ان کے گھر تک پہنچا دینا اور اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھنا ایک دو نہیں دسیوں بچیوں نے توبہ کیا اور یہ آج ایک دو سے نہیں ہوگا سارے علماء بھی آویرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان یہ آویرنس لائیں کہ تمہارا فیوٹر خطرے میں ہے کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالیج میں ہو جایا کرتے تھے اب تو باز آپ پر پلاننگ کے ساتھ انام کے ساتھ درندوں کو چھوڑا جا رہا ہے کتنی سنگٹنیں ایسی ہیں جو خفیہ طور پر میٹنگ کر کے ٹریننگ دے رہی ہے نوجوانوں کو سٹیپ بے سٹیپ کہ ایک مسلمان لڑکی کو لانے کے لئے تمہیں پہلے کیا کرنا چاہیے کس طرح سے دوستی کرنا چاہیے کالیج میں داخلہ لو ٹیوشن میں جاؤ سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ بوجو فرینڈ کی اس کے بعد پھر ان سے چیٹنگ اس طرح سے کرو پھر ان کو اپنی مجبوری بتا اور پھر دل کھول کر رکھو محبت میں دیوانی ہو جائیں اس کے بعد لے آجاؤ سال بھر کا پروسس ہوگا اور اس پر ان کو سال بھر ایک لڑکی کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا ہے ایک مرد دس دس لڑکیوں کے ساتھ لگا جائے اور وہ یہی سب حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں اللہ کی پناہ ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا آپ اس قوم سے expectation رکھتے ہیں جن کے بھید بھاؤ اتنا ہے چھوچ ہات اتنا ہے اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکاح شادی نہیں کرتے کیا یہ بات نہیں ہے ایک دھرم کے ہیں لیکن برادری علق ہے مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دھلت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے پوری کمیونیوٹی والے اس کو نکال دیتے بھاگا دیتے راجستان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا ہمارا ٹیکس ڈرور بھاگا بھاگا پھر رہا ہوا تھا وہ بتا رہا تھا کہ ہم نے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور ہمارا گاؤں جانا محال ہے مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے اجمیر میں رہ رہا ہے یہ تمام میں اس قوم کی دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے چاہے ایک ہی دھرم کے ہوں چے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے کبھی وہ مسلمان لڑکی کو اپنائیں گے ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں اللہ کی پناہ ڈرو اے میری بچیو تمہاری پرورش تو اس نام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ کی جماعت میں جنت میں جائے گی تجھے نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن کہاں ان غلیز لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر جارے ایک لڑکی کو میں کہتا ہوں تمہارے کندھوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے نہیں تمہارے کندھوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے تمہارے بھائیوں کی عزت ہے تمہارے خاندان کی عزت ہے تیرے دین کی عزت ہے تیرے محلے کی عزت ہے جب تُو بھاگ کر چلی جائے نجانے کتنوں کی عزت کا قتل کر جاتی ہے مجھے پتا ہے آندرہ پردیش میں امرہ ہوتی ایک علاقہ ہے وہاں سے ایک حافظ صاحب ہمارے پاس آئے تھے ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی بھائی حافظ قرآن ہے باپ مسجد کا متولی ہے ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کومہ میں چلا گیا کبھی مسجد آئی نہیں سکا صدمے میں مبتلا ہوا اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دور تا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی ہے میں نے تو گناہ نہیں کی یا میں نے تو غلطی نہیں کی مجھے اس وقت رونا آگیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داغدار کر دیتا ہے ان کا کیا قصور ہے اس ما باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے چار لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسی حرکت کرتی ہے لڑکی لیکن وہ خوش نصیب لڑکیاں وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرداری کی اپنے گھر میں تو دیکھنا جس دن تمہاری ڈولی سج کر کے جاتی ہے شادی کے دن تیرا باپ حسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے میرے عزیز تو اس باپ کی عزتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہسنے لگ جائے جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہے اور زندگی بھر ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پوچھتا ہی رہتا ہے اور اگر بچے کے ولادت کے دن آگئے باپ توڑ کر جا کر لاتا ہے پہلے بچے کی ولادت میرے گھر میں ہو جائے حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں اب شوہر کی ذمہ داری ہے وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں بیٹی کو تین مینا پہلے لے آئے ہر گھی روٹی کھلائیں اس کو اچھی غزائیں کھلائیں کھلائیں اس کو کتنی دیکھ بال کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بوڑھے ماباپ کو ٹھوکر مار کر جاتی ہیں عصت بیچ کر جاتی ہیں شرم کرو میرے عزیز اپنی بچیوں کے اندر اسلامی تعلیمات لاؤ ان کو محفلوں سے جوڑے رکھو ان کو دین سے وابستہ رکھو انشاء اللہ العزیز تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالوگے اللہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالے گا بس میرا یہی آج کا میسج ہے اللہ کریم ہمارے گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے آج ختم قرآن کی برکت سے مولا تعالی ہماری بچیوں کو مرتد اور کافر ہونے سے محفوظ فرمائے رب قدیر اس رمضان المبارکہ کی برکت سے ہماری بچیوں کی عفت اور عزت کو محفوظ و معمون فرما دے ان کی طرف اٹھنے والی ہر بری نگاہ کو تُو خاک میں ملا دے اے اللہ ان ظالم کافروں کی جتنی بھی بدنیتیاں ہیں اور جتنی بھی مولا ان کی سازشیں ہیں سب کو تُو خاک میں ملا دے اسلام و سنیت کا بول بالا فرما کفر و شرک اور دشمنوں کا مو کالا فرما اے قدیر و جببار خدا ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں بہویں بیویاں ہم نے سب تیرے حوالے کر دیا ان کی عزتوں کی حفاظت مولا اب تیرے ذمہ میں ہے تو اپنی شان کے مطابق ہماری بچیوں کی عزت فرما اے رب قدیر ہماری دعاوں کو حضور کے نالین کے صدق قبول و مقبول فرما و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم و رحمت اللہ و و و و و و